نحمدوہ و نسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامینِ گرامی گذشتہ کچھ دنوں سے مساجد اور اہلِ مساجد کے خلاف پاکستانی میڈیا پر منظم انداز میں کمپین چلائی جا رہی ہے کہ جس کے اندر کچھ اینکر سہبان رات کو اپنے ٹاک شوز کے اندر چیخ چیخ کر دعائیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ مساجد ہی اصل وہ ذریعہ ہے جن کے ذریعے کرونا پاکستان کے اندر پھیل سکتا ہے آپ کو کوئی اینکر یہ بتاتے ہوئے نظر نہیں آئے گا کہ گذشتہ دنوں پاکستان کے دار الخلافہ کے مرکزی پاکستان کے ایک چینل کے مرکزی دفتر کے اندر کرونا ٹیسٹ کے بیس لوگوں کا ٹیسٹ لیا گیا جس میں سے آٹھ لوگوں کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا لیکن آپ کو کوئی بھی پاکستانی چینل کے کوئی بھی اینکر اس بات پر رات کو دعائیاں دیتے ہوئے نظر نہیں آئے گا کہ آخر بیس لوگوں کے ٹیسٹ میں سے آٹھ لوگوں کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو کیسے آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ایس او پیز پر عمل نہیں کیا جا رہا جو ایس او پیز گورنمنٹ کی طرف سے ریاست کی طرف سے پاکستانی چینل کے لیے بیان کی گئی تھی آپ کو کوئی اینکر بھی یہ بتاتے ہوئے نظر نہیں آئے گا کہ اس وقت بینکوں کے اندر رشت کا عالم کیا ہے اور کس قدر ایک انسان کو دوسرے انسان سے خطرہ ہے آپ کو کوئی بھی اس وقت یہ بتاتے ہوئے نظر نہیں آئے گا کہ پاکستان کے اندر سبزمنڈیاں اور جانوروں کی منڈیوں کے اندر اس وقت کس طرح ان تمام ایس او پیز کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں کہ جو ان تمام پلیسز کے لیے وضع کیے گئے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سارا طبقہ مذہبی طبقہ نہیں ہے وہ مساجد نہیں ہے حیران کن بات ہے کہ اگر ایک چینل جو ہے اس کے اندر بیس لوگوں میں سے آٹھ لوگ پازیٹیو آ رہے ہیں کرونا ٹیسٹ کے تو ان غریب ورکروں کی کیا حالت ہوگی جو اس وقت مجبوری کے عالم میں اپنی تنخواہ کو حاصل کرنے کے لیے تمام چینلز کے اوپر کام کر رہے ہوں گے جبکہ دوسری طرف مساجد اور اہل مساجد کا رویہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی جانئے ریاست کی طرف سے جب مساجد اہل مدارس علماء طلباء کے لیے حکم نامہ جاری ہوا کہ ان کو بند کر دیا جائے تو فوراں ریاست کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ریاست کے اس حکم کو فوراں عمل درامت میں لائے گیا اور تمام مساجد اور مدارس کو بند کر دیا گیا اور پھر جس وقت ریاست نے علماء کو بلا کر اس بات کا کہا اور حکم جاری کیا کہ آپ مساجد کو کھول سکتے ہیں لیکن اس کے لیے چند ایس او پیز صدر پاکستان نے مدارس کے ذمہ داران کے حوالے کی اور ان تمام ایس او پیز پر بھرپور طریقے سے عمل کیا جا رہا ہے لیکن بدقسمتی سے آج بھی پاکستانی میڈیا کے چند اینکر اپنی کمائی کو کمانے کے لیے ایک جھوٹا پرپکنڈا مساجد اور اہل مساجد کے خلاف کر رہے ہیں آخر وہ کون سی مساجد ہیں جن پر ریاست کی طرف سے ایس او پیز پر عمل نہیں کیا جا رہا آخر کون سی علماء ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم مدارس والے یا مساجد والے حکومت اور ریاست کے ان تمام حکموں کی حکم عدولی کریں گے وہ سامنے تو لائے جائیں ایسا ایک بھی عالم دین یا ایک بھی امام مسجد نہیں ہے بلکہ علماء نے تو اپنی ریاست کے ساتھ مل کر جس طرح ایک منظم انداز کے اندر کرونا وائرس کے خلاف آگاہی مہم کے اندر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے اس کی مثال کہیں نہیں ملتی لیکن آج میڈیا چیختے چلاتے ہوئے انہی مساجد کو ذمہ داران بنا رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ مذہبی طبقے خلاف اور مساجد کے خلاف گزشتہ کئی دنوں سے منظم انداز میں سادش کی جا رہی ہے کبھی ان علماء کو ہٹ کیا جاتا ہے جو مساجد کے لیے میڈیا پر آ رہے ہیں اور کبھی مساجد کو ڈریکٹلی انوالو کیا جاتا ہے کرونا وائرس کے اندر سامین محترم دوسری طرف کیا حالت ہے کہ پاکستانی میڈیا چینل کے کئی ورکر اس وقت اپنی تنخاؤں کے لیے چیخوں پکار کر رہے ہیں اور ان کی حق حلال کی کمائی نہیں دی جا رہی دوسری طرف عالم یہ ہے کہ سکولز کی عملے کو بند کیا جا رہا ہے فارق کیا جا رہا ہے اور سکولز کو بند کیا جا رہا ہے کیونکہ تنخاؤں نہیں دی جا رہی جبکہ مدارس کے وہ علماء جو اس وقت خالصتا ایک قسم پرسی کے عالم کے اندر ہیں وہ اپنے تمام علماء اساتذہ کو تنخاؤں بھی ادا کر رہے ہیں اور ان کے شانہ بشانہ بھی کھڑے ہیں اور راشن تقسیم کر رہے ہیں نہ صرف مدارس اور اہل مدارس کے لیے بلکہ اپنی قوم اور اپنی قوم کے غریب لوگوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اس مشکل وقت میں ان لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہ منظم انداز کی کمپین کے اندر اینکر سہبان کے اعتراضات کیا ہیں اعتراض یہ ہے کہ پاکی ملکوں کے اندر چاہے وہ سعودی عرب ہے وہ چاہے قطر ہے یا کوئی بھی عرب ملک ہے ان کے اندر تمام مساجد کو بند کر دیا گیا ہے لیکن وہ یہاں یہ نہیں بتا رہے کہ اس ملک کے اندر لوگ ڈاؤن مکمل انداز میں کیا گیا ہے وہاں بینکس بھی بند ہیں وہاں مارکیٹس بھی بند ہیں وہاں شاپنگ سینٹر بھی بند ہیں وہاں منڈیاں بھی بند ہیں اس لیے وہاں مساجد بھی بند ہیں وہاں شیخ عبد الرحمن اس سدیس کی اس تقریر کا حوالہ کیوں نہیں دیتے کہ جس کے اندر انہوں نے برملا کہا کہ احتیاط انسان ایک حد تک کر سکتا ہے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے ان تمام ایسو پیس پر عمل کرنا چاہیے جو ریاست کی طرف سے ہمیں بتائے گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے اور رجوع بھی اس اللہ کی طرف ہونا چاہیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ دیتے ہوئے کہ ایک شخص حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ کو اس وجہ سے خارش کی بیماری لگی ہے کیونکہ یہ پہلے اونٹ کے ساتھ کھڑا تھا اس وجہ سے جس کو خارش تھی اس وجہ سے اس کو بھی خارش ہو گئی آپ علیہ السلام نے غصے کے عالم میں فرمایا اچھا اگر اس کو خارش پہلے اونٹ کی وجہ سے تو اس پہلے اونٹ کو خارش کس کی وجہ سے ہوئی تھی آج ہمارے لیے احتیاط بہت ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف رجوع بھی بہت ضروری ہے اگر مسجدوں کے اندر احتیاط کے ساتھ سجدے ہوں گے دعاوں کا احتمام ہوگا عبادات کا احتمام ہوگا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت جس طرح پہلے ہمیں باقی ملکوں کی طرح نہیں بلکہ باقی ملکوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے اس کے بعد بھی اللہ ہمیں محفوظ رکھے گا یہاں یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے اور میرا ایک سوال ہے ان تمام میڈیا انکر سے جو اس وقت مساجد کے خلاف منظم انداز میں ایک کمپین کر رہے ہیں کہ کیا میڈیا پر بیٹھ کر سہرائی افطاری کی ٹرانسمیشن کرنا ضروری ہے یا مسجدوں کے اندر سجدے کرنا ضروری ہے کیا ٹاک شوز کے اندر اپنی دانشوری کی جھاک بٹھانا تمہارے لیے ضروری ہے یا مساجد کے اندر تراوی کو ادا کرنا ضروری ہے اگر تمہارے لیے ٹرانسمیشن ضروری ہے اگر تمہارے لیے تمہارے ٹاک شوز ضروری ہیں تو کیا مساجد میں اللہ کے احکامات ادا کرنا جو ہم پر فرض ہیں وہ ضروری نہیں کیا اللہ ہم پر اس حالت میں رحم کرے گا کہ ہمارے تمام شعبہ زندگی کھلے ہیں لیکن مساجد بند ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ریاست کی طرف سے اجازت ملی ہے لیکن میڈیا چیخ و پکار کر رہا ہے یہ کیا ہے ریاست کی طرف سے تمام ایس او پیز پر عمل کیا جا رہا ہے مساجد کی طرف سے لیکن اینکرز چیخ چیخ کر دعائیاں دے رہے ہیں لیکن وہ اپنے میڈیا اور نیوز چینلز کے بارے میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں کہ وہاں کس طرح حکومت کے ایس او پیز کی حکم عدولی ہو رہی ہے اور ان کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں سامین محترم ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہر بیماری ہر ازمائش یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے ہمیں پوری طرح سے ریاست کی طرف سے بیان کردہ تمام ایس او پیز پر عمل درامت کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو کر اس سے معافی کے طلبگار ہوں گے اور اس سے اس عذاب کو دور کرنے کے طلبگار ہوں گے تو وہ اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا کیونکہ اس اللہ نے میرے اور آپ جیسے گناہگاروں کے لئے فرمایا ہے کہ میری رحمت سے مایوس مت ہونا تو ہم اس کی رحمت سے کیسے مایوس ہو سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایک دن آئے گا اور بہت جلد آئے گا کہ ہم اس کرونا وائرس کے خلاف اللہ کے فضل کے ساتھ اس کی رحمت کے ساتھ انشاءاللہ جیتیں گے اور اللہ اس آزمائش کو ہم سے دور کرے گا اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی